اسلام علیکم شعبائی کے آشاکوری شعبائی بھالو آچھن سب سے پہلے جی آپ کو رمضان مبارک اور روزے جو ہیں وہ ماشاءاللہ رمضان کا بابرکت مہینہ تو امید کرتا ہوں سب ہی بنگلہ دیشی بھائی جو ہیں وہ روزے رکھ رہے ہوں گے تو کیسا گزر رہا رمضان اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے بہت ساری باتیں اگر ہم دیکھیں تو گودی میڈیا کے اوپر بہت ساری چلتی ہیں اور انڈین گورنمنٹ بھی ہم وہ سارے لوگ جو ہیں وہ إل Gem Li انڈیا میں داخل ہوتے ہیں اس کے اوپر بھارت انہی کا میڈیا بھارتی میڈیا بھارتی لوگ جو ہیں وہ کیا رد عمل دے رہے ہیں انہوں نے اس چیز کو بالکل ریجیکٹ کر دی ہے کہ بنگلہ دیشی جو ہیں وہ وہاں پر إل Hum mir داخل ہوتے ہوں گے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بعد میں زیان بھائی اس کے اوپر بات کریں گے کئیوں ممکن نہیں ہیں کہ جو بنگلہ دیشی ہیں وہ بھارت میں جائیں یہ ممکن نہیں ہے اور اس کے ہی بنگلہ دیشیوں کو ضرورت بھی نہیں ہے وہ بات میں آپ کو بتائیں کہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے ہمارے ساتھ موسلمان میں بولتے چاہیچھو دے ایکسو پارسنٹر مدد ستر بارسنٹ موسلمان پورو بھارت برشتر دخل کریں تاہو لے ٹکی ایڈا بیتھا پروچہ ہے میں نے امی بوشتے بچی نا آج کے ایک جگہ ایکسو جون آچھی ہے راستار موری امرا ایکسو جون داری ہے ہوتا تیکسو جون مدد ستر جون آلاندہ ہوئے گیا آلاندہ ہوئے اوراں ٹھیک کرلو ایک باکی تیراشی جونکے ہوتا تکسو جون فاکی فاغnaden پھلا میں ساتھ کینو کچھوں میں ساتھ بانگلہ دیشتی کا انپروبیش کرے تارا تو بانگلہ نہیں موسیرمان اردو بھاشی موسیرمان تولا تو تارا جو دیو دھوکے او تھاکے ڈھوکے جو دی آدار کارڈ بوٹار کارڈ شبک کرے انہیں ماتری بھاشا کھی تھاکبے بانگلہ ای سینساز گلو تے تارا کی لگ بے ماتری بھاشا بانگلہ تاہو لے پوشتیم مونگیر جی بھاشا بھاشک جنگوشتی تاہو لے پوشتیم مند کریں موسیقی بھارت جانے کی ضرورت کیوں نہیں ہے بھائی یہ میرے حساب سے اگر آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی اور انڈیا کی جو اس ٹائم پر کرنسی ہے وہ تو آلماست سیم ہی ہے تقریباً تقریباً سیم ہے نا ٹکا جو ہے وہ روپیز کے برابر آجکا ہے انڈیا روپیز کے تقریباً برابر ہے نورملی اگر دیکھا جائے تو انڈیا تو کافی انڈیاں جو ہیں وہ بھی آٹ آف کنٹریز جا رہے ہیں جن کی جو کرنسی بہت اچھی ہے وہاں پہ جاتے جوب کرنے کے لیے اور ا اگر بنگلہ دیش کے لوگ جائیں گے بھی تو وہ کسی اور کنٹری میں جائیں گے جیسے اماراتز ہو گئے اور یورپ کنٹریز ہو گئی وہاں پہ جانا زیادہ پریفر کریں کیونکہ وہاں کی جو کرنسی ہے وہ بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے بہت بہتر ہیں تو ان کیس اگر وہ جواب کرنے کے لیے جائیں گے بھی تو وہ ایسی کنٹری کو پریفر کریں گے جہاں پہ جو ایکانومی ہے وہ زیادہ اچھی ہوگی اور بنگلہ دیش کے اور انڈیا کے جب دیکھے جائے تو ان کے لوگ کرنسی ہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بنگلہ دیش کے جو عوام ہے جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہ انڈیا میں جائیں گے ایزا جوب کے لیے یا بزنس کے لیے تو ان کو تو اپنے ملک میں کافی اچھی اپرچونٹیز مل جائیں گے بزنس کے حوالے سے جوب کے حوالے سے اس وقت جو ہے بہت اچھی اکانومی ان کو کمپیٹ کر رہی ہیں تو وہ پریفر کریں گے کہ اپنے ملک میں کام کرنے زیادہ بہتر ہے بلکل اور بلکل ایسی یہ جی اور میں بلکل اگری کرتا ہوں زیان بھائ کی بات سے کہ اگر اس ٹائم ہم بنگلہ دیش کو اکانومیکلی دیکھیں تو ویری سٹرانگ اور پر کیپٹا انکم دیکھیں تو انڈیا سے بہتر تو پھر کیوں ضرورت پیش آئے گی بنگلہ دیشی لوگوں کو اپنا دیش چھوڑ کر وہاں پر جانے کی بھارت میں جہاں پر مسلمانوں کے اوپر پہلے بہت اتیار چاہ رہے ہیں بہت زیادہ ان کو مطلب جب مجھے اگر کوئی کہے کہ یار آپ اس دیش میں چلے جاؤں مجھے پہلے ہی پتا ہو کہ یار وہاں پر تو پہلے ہی بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے تو بی جے پی تو سب کے سامنے اس کا چہرہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے تو میں کیوں جاؤں گا وہاں پر تو میرا نہیں خیال کہ اور یہ ایک سروے کے مطابق اگر ایک سروے کے مطابق دس لاکھ سے زیادہ انڈین جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں کام کرتے ہیں انڈین بنگلہ دیش میں کام کرتے ہیں کیونکہ جب پاکستان کی میں بات کروں تو پاکستان میں دوزار تین دو دو تین میں جب لوڈ بجلی الیکٹری سٹی کرائسیس تھا بجلی کے جو اح رہے ہوئے تھے تو بہت ساری جو انڈسٹری ہے پاکستان سے وہ بنگلہ دیش میں موو ہوئی تو اس وجہ سے بنگلہ دیش میں بہت زیادہ روزگار بنا اور بنگلہ دیش نے ایک 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 زون بنائے ہوئے ہیں جہاں پر بہت زیادہ جو کمپنیز ہیں وہ اپنے انہوں نے پروچیکٹ لگا رکھی ہیں جس سے بنگلہ دیش کو بہت زیادہ فیدا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اور اب یہ دیکھیں کہ جو ریڈی میٹ گارمیٹس ہیں کی فیکٹریز ہیں وہاں پر وہاں پر وومن ام پاور بہت زیادہ ہے وومن بھی ورک کر رہی ہیں اور جو لوگ ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں تو یہ ایک الوجیکل بات ہے کہ جی بنگلہ دیشی جو ہیں وہ الیگلی داخل ہوتے ہیں اب ادھر سب سے زیادہ لاؤس کس کو ہو رہا ہے اب جو نائنٹی فورٹی سیون سے جو لوگ ویسٹ بنگ آل میں رہ رہے ہیں ان کے آئیڈی کارڈے اوپر کیا ہوگا بنگولی ٹھیک ہے ان کے جو بھاشا ہے وہ کیا ہے بنگولی اب یہ ان لوگوں کو جو ہے ان کو بھی حریسمنٹ کرتے ہیں ان کو بھی یہ کہتے ہیں جی آپ داخل ہوئے ہو وہاں سے اور جو آئیسٹ بنگال سے آپ بنگلہ دیش سے داخل ہو کے یہاں پر آئے ہو تو یہ ایک بی جے پی کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ سے اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ دھبا کر رکھا جائے اور جی الیگلی کس طریقے سے کوئی داخل ہو سکتا ہے آپ کے دیش میں یہ بلکل ایک بچگانہ جو ہے وہ سوال ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایکانومی ہے وہ بڑیا ہے اور جب ٹکا روپیز کے برابر ہے جب بنگلہ دیش میں روزگار کے وسائل زیادہ ہیں انڈیا میں جو ہے وہ پورٹی بہت زیادہ ہے تو اس کمپیر تو بنگلہ دیش اگر ہم دیکھیں کیونکہ وہاں پر پاپولیشن دیکھی ہے سوا عرب سے بھی کروس کر چکی ہے ڈیڈ عرب کے آس پاس جو ہے انڈیا کے عبادی پہنچنے والی ہے تو پھر کیوں بنگلہ دیشی جو ہے وہ داخل ہوں گے بھارت میں تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے اور اس کو جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اس ویڈیو میں جو انڈیا میڈیا ہے وہ بھی ایک سیپٹ کر چکا ہے کہ یہ ص اپنی ایک پروپو گنڈا کہہ لیں کہ پروپو گنڈا ہے جو گودی میڈیا اور بی جے پی جو ہے وہ مل کر کر رہے ہیں باقی اگر ہم بات کریں انگلہ دیشی ہوں گی تو بھائی کوئی بھی جو ہے وہ داخل نہیں ہو رہا تو اس لیے اس آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ خود سن لیں کہ جو انڈیا میڈیا ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں باقی ویڈیو کیسا لگا ہے کمنٹ کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ شوطا تاکون محلو تاکون